بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام ہمارے ہیڈوں میں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے ہیرو کی جس نے ایک بنجر زمین کو ذرخیز بنایا ایک ایسے پسپاندہ علاقے میں جہاں تعلیم کے بہت زیادہ خلاف تھے خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل تھے اس پسپاندہ علاقے میں ایک تعلیم کا زیور لوگوں کو دینے کے لیے شروعات کی جی بتیس سال سے یہ ایڈیوکیشن سے منسلک ہیں اور اپنی خدمات ایک ایسے علاقے میں پاکستان کے پسپاندہ علاقے میں اپنی خدمات سے جو نا لوگوں کو نواز رہے ہیں جی آج ہمارے ساتھ ہیں عبدالرزاق میتلا صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم رضاق صاحب والاکم السلام کیا حالت ہے ٹھیک ٹھیک ہے سب کہیت ہے ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ آپ نے ایڈیوکیشن کو دیا ایک بتیس سال کا لمبا عرصہ آپ کے ماشاءاللہ جو آپ نے بیج بوئے ہیں وہ پودے بننے کے بعد تناور درخت بن گئے ہیں آج وہ ماشاءاللہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ملک کے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آپ کے ہیٹ سکول سے پڑے ہوئے ہیں کیسا فیل کرتے ہیں بہت اچھا فیل کرتا ہوں میں نے جو خواب تھا میرا کہ میں گریب کو تعلیم دے کے ایک ایسی منزل پہ لے جاؤں کہ وہ ساری زندگی جو ہے اپنا مجھے یاد رکھے اس کے لئے میں نے بہت ورک کیا ہے اور آج علمدلہ میرے ادارے کے پڑے لکھے بچے اعلیٰ اعلیٰ اہدوں پہ ہیں ماشاءاللہ ایڈیوکیشن سیکٹر میں سٹارٹ میں کیسے آپ کا مائنڈ بنا کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے ایڈیوکیشن میں مجھے شروع میں شوق تھا کہ میں ایک استاد بنوں اور استاد میں نے اپنے ایٹی سیون میں میں نے تیچر جو ہے وہ میں نے آغاز کیا مقدوم علشی سے اچھا اور پھر میں نائٹی ون میں لوٹھڑ آیا تو جب لوٹھڑ میں آیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ یہاں ایک تعلیمی پسماندگی ہے جہاں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں گریبوں کو تعلیم دی جائے ممولی فیس پہ میں نے وہاں 23 سطح پہ ایک ادارہ قیم کیا جو آج بڑھتا ہوا آج ہائی سکول ہے الحمدللہ اس میں تقریباً تین ہزار کے لگ بک بچے جو ہیں وہ پیف کے اندر ادارہ ہے وہ تین ہزار بچے مفتلی محاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ایک چھوٹے سے شہر علاقے میں جب انہوں نے یہ سکول سٹارٹ کیا وہاں پہ ایڈیوکیشن کا نام و نشان نہیں تھا لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچے جو ہے نا اب سکول بھیجنے ہیں اس سکول میں آج کی محنت دیکھیں کہ آج تین ہزار بچہ ان کے سکول میں پڑھ رہا ہے پیف سسٹم کے ساتھ آپ منسلک ہیں پچھلے دنوں میں پیف کو بہت زیادہ مسائل کا شکار تھا پیف سکول آپ کیا سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ مسائل باقی ہیں پیف میں پیف کے اندر کافی حد تک جو ایم ڈی صاحب آئے ہیں انہوں نے کافی حد تک مسائل کو حل کیا ہے اور اب بہتری کتاب پیف جا رہا ہے یہ ایم ڈی صاحب کی بھرپور محنت ہے چیرمین صاحب کی بھرپور محنت ہے کہ انہوں نے اپنا خصوصی ورک کیا ہے اور پیف کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے انہوں نے اور پارٹنر کے ساتھ بہت تعامل کر رہے ہیں ناشاءاللہ بلکل یہ بہت اچھی بات ہے پچھلے دنوں کافی مسائل دیکھنے کو ملے اور پیف بہت سے پاکستان میں آپ کو یہ ایک انفرمیشن دیتا رہا ہوں سات ہزار پیف پورے پنجاب میں سکولز ہیں اور ان پیف سکولوں میں پانچ سات صرف ایسے سکول ہیں جس میں بچے پوزیشنز لیتے ہیں ملتان بورڈ میں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے یہ ایک پاکستان کا پسمندہ ترین علاقہ لٹھر اس میں سے ان کا سکول بھی ان پانچ سات سکولوں میں شامل ہے جو ملتان بورڈ میں پوزیشن لیتے ہیں ماشاءاللہ اتنا دبردست آپ کا ایڈیکیشن سسٹم ہے الحمدللہ میری اپنی ذاتی خیش تھی دو ہزار پانچ میں میں نے پہلی نائیت کلاس لگائی تھی اور میری دلی خیش تھی کہ میرے بچے جو ہیں بورڈ میں پوزیشن حاصل کریں میں نے بڑی سٹرگل کی محنت کی بچوں کو بڑا تیار کیا الحمدللہ دو ہزار سولہ میں ملتان بورڈ سینس گروپ میں میرے سکول کے طالب علم محمد شہزاد نے ایک ہزار اسی نمبر لے کر ملتان بورڈ میں سینس گروپ میں تھارڈ پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ اچھا سر ماشاءاللہ یہ ایک مجھے خوشی کی خبر یہ مجھے اچھی لگیا آپ کے سکول کے حوالے سے پیف کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ آپ ساتھ کے ساتھ دینی تعلیم میں بھی بہت فوکس رکھتے ہیں کہ آپ کے سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم بھی ساتھ لے رہے ہوتے ہیں یہ ایک خوش آئین بہت ہے یہ میں جب سے میں نے یہ ادارہ بنایا 91 کے اندر تو میری پہلے دن سے میں نے دینی تعلیم کا انتظام کیا کہ بچوں کو ناظرہ قرآن مجید بڑھایا جائے کیونکہ میں نے وہاں دیکھا کہ مسجدوں کے اندر یا مدرسے وہاں نہیں تھے اور بچے دینی تعلیم سے محروم ہو رہے تھے تو میں نے اپنا دینی تعلیم کی طرف توجہ دی اور الحمدللہ میرے میڈل کلاس تک جتنے بچے بھی آج تک ہیں وہ قرآن مجید ناظرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن آگے میرا ایک اپنا ارادہ تھا اور الحمدللہ میں اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ جو اب سال شروع ہو رہا ہے تعلیم حاصل اس میں میں حفظ کی کلاس لگا رہا ہوں چھٹی سے لے کر ایٹ کلاس تک بچے اور بچیوں کو ہم قرآن مجید حفظ کروائیں گے یہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک اچھی سوچ کے مالک ہے کہ ایک ایڈیوکیشن جس علاقے میں نہیں وہاں ایڈیوکیشن پہلے لائے اور پھر جب دیکھا کہ ان بچوں میں اسلام کی بھی بہت زیادہ قلت ہے تو وہاں پہ ان کو ناظرہ قرآن مجید ساتھ میں سٹارٹ کروایا ہے جہاں پہ مدرسہ بھی نہیں تھا اور اب ماشاءاللہ ایک بہت زیادہ نیک عمل کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو قرآن مجید حافظ بنانے کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں وہ بچے جو تعلیم کو حفظ کرنے کے وجہ سے چھوڑ دیتے تھے ان کو یہ ساتھ کے ساتھ تعلیم بے دے دیں گے اور ساتھ کے ساتھ حفظ بھی کروائیں گے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا مطلب آپ نے سوچ بلکل میں انشاءاللہ پوری میری کوشش ہے اور انشاءاللہ بچے بھی خوش ہیں ماں باپ جب سے میں نے یہ بات کی ہے بچوں نے گھات جا کے بتایا اور بچوں کے باپ باپ بڑے خوش ہیں اور کافی بچے مجھے خود کہا چکے ہیں کہ ساتھ جی ہم نے حفظ کرنا ہے اور انشاءاللہ میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا بلکل میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں بہت آگے اسی طرح ترقی دے اور اسی طرح آپ کامیابی سے بڑھتے رہیں بات کرتے ہیں اب جو ریزلٹ آیا ہے میٹرک کا گیارہ سو میں سے گیارہ سو بچے بچوں نے نمبر لیے جو بھی سسٹم تھا گورنمنٹ کا کیا آپ سیٹسپائے ہیں کہ یہ بچے آگے کامیاب ہو سکتے ہیں یا نیوٹن بن سکتے ہیں یا ان بچوں میں یہ بلیٹی تھی کہ یہ گیارہ سو میں سے گیارہ سوہ لے سکتے ہیں بس یہ گورنمنٹ کا سسٹم تھا کہ انہوں نے جو جیسا فارمولہ بنایا اس فارمولے کے مطابق بچوں کو نمبر دیے گئے برحال یہ نیکسٹ انشاءاللہ بچے جو آگے کچھ بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو یہ قابلیت جو ہے اسی بچے کے اندر ہوتی ہے جو بچہ محنت کرتا ہے بلکل لیکن یہ جو نمبر آئے ہیں اور یہ تقریباً ملٹان بورڈ کے اندر میں ایک ہر 600 سے زیادہ بچے ہیں میٹرے کے اندر جن کے 1100 پر 1100 اب آپ دیکھیں ان بچوں کے اندر آپ کا لگتا ہے یہ ابیلیٹی ہوگی کہ وہ نیوٹن بن سکتے ہیں کرنی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ گیپ تھا آن لائن ایڈوکیشن میں بچہ وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا تھا جو فیزیکل ایڈوکیشن میں بچہ سیکھ سکتا ہے تو ایک لاکڈاؤن کے وجہ سے جو گیپ آیا ہے پھر کم سبجکٹ کے پیپر دیئے اور اس کے بعد پھر یہ ریزلٹ تو بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک فکرہ ہے مار نہیں پیار اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ جو جب سے یہ چیزیں تعلیم کے اندر گورنمنٹ نے کی ہیں کہ بچوں کو پیار سے پڑھایا جائے انہیں سزا نہ دی جائے یعنی اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اب بچہ جو ہے جو مزی کرے اگر اسے ٹیچر جو ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے یعنی کہ ڈانٹ بھی دیتا ہے ڈانٹ بھی دیتا ہے تو وہ گھر جا کے بتاتا ہے اور ٹیچر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پچھے دن ملتان کے اندر ایک واقعہ بھی ہوا ہے کہ پرچہ کروانے کے لیے پرچہ کروانے کے لیے تھانے تک گئے ہیں اور انہوں نے یعنی ٹیچر کی بڑی بیزتی کی ہے انہوں نے ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ کام از کام بچوں کو بھی کوئی ایسا ہو انہیں بھی احساس ہو کہ انہوں نے پڑھنا ہے اور یہ بارنی پیار والا فارمولہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے بلکل سازہ کی رسپیکٹ دیکھیں ٹھیک ہے ایک لحاظ سے ٹیچرز کو اپنے اندر یہ ایبیلیٹی پیتا کرنی چاہیے کہ وہ اس کو مارنے کی سیچویشن میں نہیں جانا چاہیے وہ اتنے اچھے طریقے سے پڑھائے کہ بچے کو پیار سے ہی اتنا اچھا کور کر لے لیکن اگر سم سیچویشن پہ ایسی بھی کنڈیشن آتی ہے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے کوئی نہ کوئی دیکھیں ماں باپ بھی تو بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تاکہ بچہ سیدھی راستے پہ جالے تو ٹیچر بھی تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں بلکل تو ایسی بیلیٹی دکھانے چاہیے میں ایک اینڈ پہ تھوڑا سا کچھ باتیں اور کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میری صرف سات ہزار سکول جو پیف کے اندر ہیں ان میں میری دو متبہ بورڈ میں پوزیشن ایک تو دو ہزار سولہ میں میری بورڈ میں پوزیشن آئی محمد شہزاد نے ملتان بورڈ میں تھرڈ پوزیشن اصل کی اس کے بعد پھر دو ہزار انیس کے اندر آرٹس گروپ میں آلیہ الطاف نے ایک ہزار اٹھامن نمبر لے کر ملتان بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن آئی محمد اللہ الحمد اللہ میرے کئی بچے جو ہیں اٹامک نجی میں ہیں ایک بچہ آرمی میں میجر ہے محمد اللہ اور اپنا موسن شیر مہار جو اپنا ٹریننگ دیتا ہے ٹیچر ٹریننگ اور دوسری ٹریننگ دیتا ہے وہ بھی میرے سٹوڈنٹ ہیں اسی طرح آلالہ دو پہ ہیں ڈریکٹر آٹامک نجی میں بھی میرے دو بچے ڈریکٹر ہیں الحمد اللہ میری دلی خیش ہے اور اب میری ذاتی جو خیش ہے یہ ہے کہ میں ان بچوں کو مزید اچھا کروں اور انشاءاللہ اس بار ہم نام کلاس جو نام کلاس ہم نے سٹارڈ کرنی ہے اس نام کلاس میں ہم انگلش میڈیوم سٹارڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس علاقے میں آپ انگلش میڈیوم پڑھائیں تاکہ بچے اور بچین آگے جا کے مسائل نہ ہوں اور ان کو ایف ایس ای میں جا کے یہ پھر مسائل نہ ہوں کہ ہم انگلش میڈیوم پڑھ کے آتے تو ہمیں آسانی ہوتی تو بچوں میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ملک اور قوم کے لیے بہت ساری خدمات دے رہے ہیں دیکھیں آپ محنت کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بھی عجر دے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عجر دے گا اسی طرح آپ محنت کرتے رہیں اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں حصہ دیتے رہیں ایک تناور درخت بنا کے اس کی شاخے پھیلاتے رہیں بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ملک کے بہت بڑے بڑے عہدوں پر انہی کے بچے بیٹھے ہوں گے انہی ہیروز کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کی بہت ساری شاخے پھیلاتے رہتے ہیں اور ملک کی قوم اور ترقی میں کامیابی میں خاموشی کے ساتھ اپنی کانٹیبیشن دیتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کا حامیہ ناصر و سر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ناظرین آپ سے بھی چاہتا ہوں اجازت آپ لوگوں سے ہوگی پھر ملاقات اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ ساریو کہ اچھا ہو رہے ماشاءاللہ بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری شانل پہ پہ آئے گا آپ کو انسا نہیں بہت ساری بہت ساری بہت ساری